اسلام علیکم ناظرین اکرام میرا نام محمد جیسر بابر ہے اور اپنے روٹیوب چینل لے کر رہے ہیں ناظرین اکرام اندت کیس کا فیصلہ آگیا ہے اندت کیس کا فیصلہ عوام شدید غصے میں آگئی ہے اب جو ہوگا وہ میدان کے اندر ہوگا عوامی عدالت میں آپ کو سب کچھ جواب سب کا جواب دینا پڑے گا مولانا صاحب بھی شدید غصے میں آگئے ہیں ماضی میں خان صاحب کے خلاف مولانا کو بھی بہت بترین طریقے سے استعمال کیا گیا لیکن اب مولانا بھی سمجھ گئے کہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی ہے وہی مولانا خان صاحب کا شدید ردعم العوام دے رہی ہے عدد کیس کا فیصلہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر بہت ہی گھٹیا سیاست چل رہی ہے ہم سب نے دیکھا بہت ہی گھٹیا سیاست پاکستان کی پچھلے پچھتر چیتر سالہ تاریخ میں ہم نے اس طرح گھٹیا سیاست نہیں دیکھی جو کہ اب چل رہی ہے خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ہر بہت استعمال کیا گیا لیکن جو ارد میں کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے وہی کام ہے جو کچھ یہ خان صاحب کے خلاف کرتے ہیں الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے خان صاحب کے خلاف عدد کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مولانا تیار امریکی جمہور پاکستان نامنظور جی ہاں ناظرین کرام امریکی جمہور پاکستان نامنظور مولانا تیار اب جو کچھ ہوگا میدان کے اندر ہوگا عوامی عدالت کے اندر سب کو جواب دینا پڑے گا پورے پاکستان سے سخترین ردعمل رہا ہے اس فیصلے پر اور خبر آ رہی ہے کہ مولانا تیار ہے بہت جل اب جو ہے تمام تر چیزیں عوامی عدالت میں رکھی جائے گی عوامی عدالت میں اس کا فیصلہ دینا پڑے گا عدد کیس کا فیصلہ خان صاحب کے خلاف سنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر بیس کروڑ سے زائد عبادی ہے چوبیس کروڑ چوبیس کروڑ پچیس کروڑ تک کی عبادی ہے کس کس پر عدد کیس چلا ہے اب ہمیں یہ بتائیں کس کس پر عدد کیس چلا ہے خان صاحب پر عدد کیس کے معاملات اٹھے کیونکہ خان صاحب پرائی منسٹر ہے خان صاحب کو دیوار سے لگانے کے لئے انہوں نے ہر ایک گٹھیا ہر بار استعمال کر لیا لیکن یہ جو بھی گڑا کونچتے ہیں اس میں خود گر جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہم پہلے کہتے ہیں اور جس کو پڑتی ہے نا اس کا نا پھر سر لگتا ہے اس کی جو حالت ہو جاتی ہے اور اللہ کی لاتھی جو ہے انہیں پڑ گئی ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں دوسری طرف بڑے میاں اس سیاست سے باہر نکل چکے ہیں کیونکہ وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست اس طرح کی نہیں ہوتی کبھی پاکستان کے اندر یہ سیاست پاکستان میں پوری سیاست تبدیل ہو چکی ہے پرانا پاکستان نے یہ عوام سوالات کرتے ہیں خان پر عدد کی اس کا فیصلہ خود جو ہے موجودہ حکومت کے گلے پڑ دیا ہے بہت ہی گٹیا گٹیا دوک کے لے جا رہے ہیں اور یہ عدد کی اس کا فیصلہ حکومت نے اپنے لئے بہت بڑی مشکلات کر دیئے کیونکہ مولانا صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میں باہر نکلنے والا ہوں اب مولانا صاحب لانگ مارچ پر آنے والے ہیں اور لانگ مارچ مولانا آگے پیچھے پورا پاکستان ہم پہلے کہا چکے ہیں کراچی تا خیبر پورا پاکستان پیچھے ہوگا اور اس کے خلاف کسی قسم کا ایکشن یہ لوگ نہیں دے سکتے دوسری طرف خان صاحب کے معاملات کے باتیں کانگرس میں ہو رہے ہیں امریکی کانگرس تک یہ معاملات جا پہنچیں جو بائٹن کے گلے ہیں سب کچھ پڑ چکا ہے امریکہ کانگرس کے اندر بریڈ شیئرمین اور کل بھی ہم نے حبری بریڈ شیئرمین اور دیگر کچھ جو رکن ہے وہ بارچیت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر داندلی کے معاملات کو بھی اٹھا رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے یہ قسم سے سمجھیں اپنے آخرے دعو استعمال کر رہی ہے کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے موجودہ حکومت فارغ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بریڈ شیئرمین اور دیگر کچھ رہنما ہے امریکی کانگرس کے وہ اس تمام ترچیزوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں دوسری طرف اس معاملات میں کو بھی بہت سخ جو ہے سخ پینٹی لگی ہے ایک طرف اسرائیل فلسطین تنازہ دوسری طرف جو ہے ٹرم سرکار اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ دن پہلے کیمپین کے اندر بھی ٹرم سرکار نے یہ چیزیں ہائیلیٹ کی تھی ہائیلیٹ کر دی تھی کہ یہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے خان صاحب کے ساتھ جو بیڈن نے کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کیا اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب دنیا کا لیڈر ہے دوسری طرف جو ہے کالے اور گورے کے معاملات پہلے امریکہ کے اندر چلتے رہتے ہیں اور امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے عوام کے اندر سے کہ انہوں نے یہاں ہمارا بھی جینا حرام کر رکھا ہے اور وہاں بھی اب یہ معاملات وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کا ٹرم سرکار نے بہت پورا فائدہ اٹھایا اور خبریں آئی کہ اس کے خلاف بھی سخترین ردیابل دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر سے ٹرم سرکار کی حکومت پکی اگر ٹرم سرکار آتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت بڑا دچکہ ہے اور عدد کیس کے فیصلے پر عوام شدید غم و غصے کے اندر ہیں مولانا تیار ہے بہت جل اب عوام باہر آنے والی ہے اور عوام باہر آئے گی مولانا لیٹ کرے گا تو عوام کیا ریسپونڈ دے گی اس طفعہ کیونکہ یہ معاملات کافی وقت بعد جو ہے عوام باہر نکلے گی عوام کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو کچھ عوام کے ساتھ کیا گیا عوام اس کے بعد کافی غصے میں ہے لوگوں کے چار درچہ دواری کا تقدس پامال کیا گیا عدد کیس کے فیصلے نے موجودہ حکومت کو ڈبو دیا ہے موجودہ حکومت بہت بڑے گڑے میں گر گئی ہے موجودہ حکومت پنس گئی ہے عدد کیس کے فیصلے کے اندر جو ہے کپتان کے قسم سے جیت ہوئی ہے یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کیسے اپتان کی جیت ایسی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہے ہیں بدنام زمانہ بدنام زمانہ حکومت دوسری طرف جو اسلامی کنٹریز ہے وہ اس کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس تمام تر چیزوں کو کافی آئی لیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوری ہے پاکستان جبکہ یہ امریکی جمہوری پاکستان ہے امریکی جمہوری پاکستان نامنظور پاکستان کے اندر کوئی اسلامی نظام ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہوتا تو پاکستان کے یہ حالت کبھی نہیں ہوتی آج ہم سے اسلامی نظام افغانستان کے اندر ہے افغانستان کے اندر دیکھیں افغانستان کس طرق کی کرفتار سے جا رہا ہے دوسری طرف اگر آج اس خطے کے اندر یہاں پاکستان کے اندر خان کی حکومت ہوتی تو پاکستان اور اغوانستان کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہیں دوسرے طرف چائنہ کی طرف سے سخترین رد عمل آ رہا ہے ایک طرف چائنہ کو خان کی ضرورت ہے دوسری طرف جو ہے عدد کی اس کا فیصلہ حبر آئی ہے کہ چین کی طرف سے مزید کچھ سخت رد عمل آیا ہے کہ چائنہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بہت جل آپ خان کو باہر لائے کیونکہ ہمیں خان کی ضرورت ہے اور دوسری طرف آپ اس طرح کے فیصلے سنوا رہے ہیں عدد کیس حکومت کے گلے پڑھنے والا ہے یہ تو کچھ لئے ٹیسٹ اوز اپ ڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے ملتے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے و السلام